ظلفِ سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا نحمده ونصلي ونصلم على سیدنا ومولانا محمد رسوله النبي الامین المكین الحنین الكریم الرعوف الرحیم اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ عجراً اللہ المودت فی القربہ صدق اللہ مولانا العظیم موزز خواتین و حضرات و جملہ ناظرین و سامعین الحمدللہ آج اللہ جللہ مجدہو کی توفیق سے ہم شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے موضوع کی مناسبت سے گفتگو کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور تین اقصاد ایک ہی موضوع کی مختلف جہتوں کو سمجھانے کے لیے میں نے منتخب کی ہیں آج کا موضوع انشاءاللہ تعالی مقام و کردار امام حسین علیہ السلام ہوگا جسے ہم محبت اہل بیت اور مقام امام عالی مقام کی جہت سے واضح کریں گے اس گفتگو کو آج کے موضوع سے اس تناظر میں شروع کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب سے بلکہ طویل تاریخ ہے بدقسمتی سے امت مسلمہ میں تفرقہ کی اعتقادی انتشار اعتقادی تفرقہ دھڑے بندی اور گروہ بندی کی جب ایسی فضاء پورے ماحول پہ محیط ہو جاتی ہے تو ذہنوں پر سوچوں پر عقائد اور افکار پر محسوس طریقے سے یا غیر محسوس طریقے سے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کم ذہن ہوتے ہیں جو بڑی سقاحت علمی پختگی ایمانی استعقام اور کامل معرفت کے حامل ہوں اور وہ ماحولیاتی اثرات سے اپنے آپ کو بچا لیں تو تفرقہ پروری کے ماحول میں سب سے بڑا نقصان امت کو یہ ہوتا ہے کہ انتہا پسندی پیدا ہوتی دو گروہ جو آپس میں متخاصم ہوتے ہیں وہ دونوں رفتہ رفتہ اعتدال کو چھوڑ کر حقائق کو نظر انداز کر کے انتہا کی سمتوں اور حدوں کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں سیدنا امام حسین کے موضوع پر اہل بیت اتحار کے موضوع پر اور واقعہ کربلا کے موضوع پر اسی شومی قسمت سے تفرقہ کا بڑا بورا اثر ہوا ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو اس تفرقہ کی انتہا پسندی نے متاثر کیا ہے اور اور جو صحیح راہ ہدایت ہے وہ بھی نظروں سے بس ایک دوسرے کی مخالفت کی وجہ سے او جل ہوتی چلی گئی ہے اب میں استمیدی گفتگو کے بعد براہ راست تائین کرتا ہوں بات کا نکتے کا تائین یہ ہے تائین موضوع یہ ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع ہمارے ہاں جو دو مقاتب فکر ہیں ان میں باز لوگوں نے اختلافات کو ہر دو طرف سے اتنی ہوا دی اور اتنا انتہا کی طرف پہنچایا کہ عقیدہ اسلامی کے دو عقیدہ اسلامی کے دو ٹکڑے کر دی اور اہل بیعت اتحار کے ساتھ محبت غیر معمولی محبت اس کو لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ ان کے ساتھ غیر معمولی محبت اور تعلق کا اظہار اور ان کی بڑی عظمت اس کا بیان یا اس کا عقیدہ یہ تو تشیع ہے اس کا مطلب شیعہ ہو جانا ہے یہ ان کے خاتے میں ڈال دیا گویا اہل سنت کا اس سے اتنا گہرہ تعلق محبت اہل بیعت کے ساتھ ماذ اللہ نہیں ہے اور صحابہ اکرام کی عزت تکریم محبت اور احترام اس کے بارے میں تصور یہ پیدا کر دیا گیا کہ یہ گویا ماذ اللہ خارجیت کتنظر اس کے کہ خارجیت کا کوئی محبت خارجیت کی نہ صحابہ سے ہے نہ اہل بیعت سے ہے وہ مطلقاً دشمنان اسلام اپنے عمل سے ثابت ہوئے لہذا آج میں ان دو انتہاؤں کو ختم کر کے امت مسلمہ کے دونوں بڑے طبقات اور دونوں عقاعد کے جو دھارے ہیں ان کے دنمیان جو حد اتدال ہے اس کی طرف ذہنوں کو لانے کی کوشش کروں گا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے اور اہل بیعت کی محبت اور اہل بیعت کا مقام اور قدر و منزلت اور اس میں امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا مقام عزروع عقیدہ و ایمان کیا ہے تو میں نے جو آیاء کریمہ تلاوت کی جس میں حضور علیہ السلام نے عمرِ الٰہی سے اللہ کی یہ وحی ہے جو زبانِ مصطفیٰ عدا کی گئی کہ فرما دیجئے میں نے جو فریضہِ رسالت عدا کیا ہے لوگو اور تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر رشد و ہدایت کے نور کی طرف لائے ہوں اس پر تم سے کوئی عجر اور کوئی معافضہ نہیں مانتا سوائے ایک چیز کے ایک ہی شئے تم سے مانتا ہوں اور وہ بھی تمہارے بھلے کے لیے اس میں میری محتاجی اور ضرورت نہیں ہے وہ یہ کہ جو میری قرابت ہے ان سے محبت کرنا میرے خونی رشتوں سے محبت کرنا کہ میری قرابت سے محبت تمہارے ایمان کو بچا لے گی یہ اس کی وجہ بتا رہا ہوں اس آیتِ کریمہ کے نزول کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں اور امام تبرانی نے مؤجم کبیر میں یہ حدیث روایت کی ہے ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو صحابہِ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرابتک ہاؤلاء اللذین واجبت علینا مودتهم یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا کہ صرف قرابت کی محبت مانتا ہوں آپ کی وہ قرابت کیا ہے کون لوگ ہیں آپ کے اہلِ قرابت جن سے محبت و مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے قَالَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَبْنَاهُمَا رواہُ التبرانی حضور اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرابت میری اس میں علی ہے فاطمہ ہیں اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں گویا اس حدیث پاک کا معنی اور مفہوم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود متعین فرما دیا اس پر مفسرین نے مختلف اور آراء بھی دی ہیں لیکن میں اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور برعوایت عبداللہ بن عباس اس کو ترجیح دیتے ہوئے اس رائے کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور باقی آراء کی نفی نہیں کرتا ہوں یہاں یہ نکتہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک قرابت کی نسبت ہے لوگوں نے نسبت کی اہمیت اور قرابت کی اہمیت کو سمجھا نہیں ہے جس کی وجہ سے بہت مغالطے پیدا ہوئے ہیں یہ بات ذن نشین کر لیں اصولی بات ہے اور قرآن مجید کے ذوابت اور حدیث نبوی پر مبنی کہ نسبت اور قرابت حضورﷺ کی ذات اقدس سے ہو ایمان اور عمال سالحہ کی اتباع کے ساتھ ان لوگوں کی نسبت اور قرابت جو ایمان پر قائم ہیں اور عمال سالحہ پر قائم ہیں حضورﷺ کی کامل اتباع میں ہیں ایمان اور اتباع کی شرط کے ساتھ یہ جو نسبت اور قرابت ہے وہ خواہ زمانی ہو ایک ہی زمانی اور ایک ہی دور کے رہنے والے لوگ ہوں خواہ مکانی ہو ایک ہی وطن اور ایک ہی شہر کے رہنے والے لوگ ہوں اور خواہ وہ نسبی ہو ان کی آقا علیہ السلام کے ساتھ خاندان کی خون کی ذریت والی نسبت رکھنے والے لوگ ہوں یہ تمام امت مسلمہ اور انسانیت کے تمام طبقات پر ان کو انداللہ فوقیت ترجیح اور افضلیت نصیب ہو جاتی آپ دیکھتے ہیں صحابہ اکرام قیامت تک کے تمام مسلمانوں پر خواہ غوث ہیں قطب ہیں ابدال ہیں نوجبہ ہیں نقبہ ہیں اولیاء ہیں عیمہ ہیں مجتحدین ہیں محدثین ہیں مجددین ہیں جو بھی طبقات ہیں ان سب پر صحابہ اکرام کو جو افضلیت اور فوقیت حاصل ہے اس کا سبب صرف یہ ہے کہ انہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ صحبت نصیب تھی اور تعلق زمانی اور مکانی نصیب تھا ایمان اور اتباع کے ساتھ تو اب ایک صحابی جس کو اگر ایک دن بھی عمال سالحہ کا موقع نہیں ملا ایمان لایا اور تھوڑی وقت کے بعد وفات ہو گئی اس کا درجہ بھی قطبوں اور غوثوں سے افضل ہے چونکہ اس نے ایک ہی وقت میں ایک ہی زمانے میں ایک ہی مکان میں حضور کی صحبت حاصل کی حضور کا دیدار کیا ایمان اور اتباع تھی تو وہ سب سے اوپر درجہ بلند پا گیا اسی طرح جو لوگ حضور کے وطن کے ہیں آج تک اہل مکہ اور اہل مدینہ اہل حرمین کی نہ صرف آج بلکہ قیامت کے دن تک بھی ان کو امت مسلمہ کے ہر شہر میں بسنے والوں پر فضیلت رہے گی اور حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اہل مدینہ کو ڈرائیا خوف زدہ کیا ان کے ساتھ ظلم کیا اللہ اس کو دوزخ کی آگ میں اس طرح گائل کر دے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ باقی شہر والوں پر ظلم کرو نہیں کسی سے ظلم کی اجازت نہیں مگر مدینہ حضور کا شہر ہے وہ نسبت مکانی ہے آقا علیہ السلام ان کو بلند رتبہ دا کر دی تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیثیں اور بخاری مسلم کے ابواب حدیث کے اس حقیقت پر قائم اور دائم ہیں یہ نسبت زمانی ہے قرابت زمانی ہے یہ نسبت مکانی ہے قرابت مکانی ہے اسی طرح پھر ان سب سے اونچی نسبت اور قرابت نصبی ہے اگر وہ حسبی بھی ہو اور حسبی کا معنی ہے کہ ایمان اور اتباع کے ساتھ لہٰذا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محبت اہل بیت ایک عام مسئلہ نہیں ہے یہ ایمان کا جز ہے اور جو شخص حب اہل بیت کا منکر ہے یا جو دل حب اہل بیت سے خالی ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے باوجود بھی ایمان سے معروم ہے حب اہل بیت ایمان ہے یہ سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ تاریخ کے اعتقادی اختلافات کا موضوع نہیں ہے وہ کوئی سنی اہل سنت ہے یہ اہل تشیعہ ہے نہیں جو شخص حضور کی امت میں ہے کلمہ گو ہے اس کے ایمان کی سلامتی تب ہے اگر اس کا دل حب اہل بیت کے ساتھ معمور ہے یہ وہ بنیادی نکتہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے پھر وہ خیال ختم ہو جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کی اہمیت گھٹانے کے لیے اگر کوئی یہ کر دیکھو ایک تاریخی واقعہ تھا اور دو ماذ اللہ استغفراللہ شہزادوں کی جنگ تھی یہ دو قوتوں کی جنگ تھی یہ مسئلہ شہزادوں کا قوتوں کا نہیں ہے یہ مسئلہ ایمان کا ہے اور کفر کا ہے اسی طرح اب اس موضوع کو قرابت اور قربا کے موضوع پر تو تفسیریں الگ الگ بعض علماء نے مفسرین نے کی ہیں گنجائش ہے مگر اب میں ایک ایسی آیاء کریمہ کوٹ کرتا ہوں کہ جس نے قرابت کی ایک ایسی نویت کو ذریعت کو متین کر دیا کہ اس کی الگ فضیرت قرآن نے بیان کی پھر قرابتیں بہت ساری ہیں مگر جو نسبی قرابت ہے قرابت ہے جس کو ذریعت کہا گیا تھا اس کا مقام پھر ایک جدا مقام ہے قرآن مجید سورہ تور آیت نمبر سترہ سے اکیس تک کا کبھی آپ لوگ متعلہ کیجئے فرمایا اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِينَ اہلِ تقویٰ جو پریزگار ہیں وہ جنتوں میں اور اللہ کی نعمتوں میں بسیں گے پھر آگے جنت میں ان کے احوال و مقامات کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیضیابی کا ذکر ہے آخری آیت نمبر اکیس میں جا کر جو مضمون اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ یہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو خود ایمان لائے مومن ہوئے وَتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتْهُمْ بِأِیمَانٍ وہ اہلِ ایمان اور اہلِ تقویٰ یہ ایک طبقہ ہے اور فرمایا پھر وہ دوسرے ان کی ذریت کے لوگ یعنی ان کے بیٹے بیٹیاں ان کی اولاد ان کی نسل ان کی ذریت اس میں باقی لوگ شامل نہیں ہیں وہ جو ان کی ذریت ہے اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے جو دلوں کی راحت ہوتی ہے فرمایا ان کی وہ ذریت جو ایمان پر ہو اور ان کی اتباع کریں جو دو چیزیں میں نے پہلے بیان کی ایمان پر ہو اور ان کی اتباع کریں تو فرمایا اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ان کے عمال اپنے آباء جیسے عالی اس درجے کے نبی ہوں کمی بھی ہو تو اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ہم جنت میں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے اور ان کے دل کو سکون دینے کی خاطر ان کی ذریت کو اٹھا کے ان کے درجے کے ساتھ ملا دیں گے جنت کے جس آلہ درجے پر وہ فائز ہوں گے ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ بٹھا دیں گے وَمَا عَلَطْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءِ ان کو اپگریڈ کر دیں گے اور ان کے عمال میں سے بھی کوئی کمی نہیں کریں گے کہ ادھر سے کچھ عمل نکال کے ان کے خاطے میں ڈال کے ایکول کر دیں بیلنس کر دیں نہیں بیلنس کریں گے ادھر سے کمی نہیں کریں گے تو یہاں ایک اصول یہ جو آیت ہے جو میں نے اس کا شرع تفسیر بیان کی دنیا کا کوئی ایک مفسر کسی مکتب فکر کا بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا تفسیر قرآن میں یہ متفق علیہ بات ہے جو کہیں قرآن مجید کی تفسیر میں اس کی تفسیر پر اختلاف نہیں ہے چونکہ قرآن مجید کی نص ہے یہ کوئی شرع نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ چونکہ ذریعت اگر ایمان اور اتباع کے ساتھ ہو تو وہ والدین کی آنکھوں کی تھنڈک ہوتی ہے دل کی راہت ہوتی ہے ان کی جان کا سرور ہوتی ہے آنکھوں کا نور ہوتی ہے انہیں خوش دیکھ کر ماں باپ کے دل تھنڈے ہوتے ہیں یہ فطری عمل ہے تو ذریعت اگر ان کی اتباع پر ہو پیروی پر ہو ان کے نقش قدم پر ہو ان کی راہ پر ہو اور اہل ایمان ہو یہ خوبیاں ہو اور عمل صالح کریں بھلے عمل میں ان کے درجے کے برابر نہیں نہیں پہنچ سکے تو ان کی خوشی کی خاطر جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے یہ پریولیج اسلام میں کسی اور طبقے کو نصیب نہیں ہوا قرآن مجید ہے علم سے وناس تک پڑھ لیں یہ پریولیج یہ عزاز یہ امتیاز یہ تقصیص اللہ رب العزت نے کسی اور کو نہیں دی یہ حق ذریعت کا رکھا ہے تو ذریعت کی یہ تقصیص جب قرآن نے بیان کر دی ہے تو کسی کلمہ گو کا حق کیا ہے کہ وہ ذریعت کی اہمیت اور عظمت سے انکار کرے یا اس میں کوئی ذہن میں شک و شبہ رکھے یہ صرف شکوک کی گرد ہے لوگوں کے پاس علم کی گہرائی نہیں پختگی نہیں وسط نہیں تھوڑا سا پڑھ کے اسے کل سمجھتے ہیں اور ایک انتشار فکری پیدا کر دیتے ہیں لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنیادی بات اب میں نے ارز کیا کہ چونکہ ذریعت اور پھر اہلِ بیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آیتِ کریمہ اہلِ بیت کے لیے اتر گئی تو چھے ماہ تک حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ چھے ماہ تک آقا علیہ السلام جب سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے سامنے سے نمازِ فجر کے وقت نکل کے گزرتے تو یا اہلِ بیت کر کے انہیں آواز دے کے جگاتے جاتے اب میں جو حدیث اس وقت کوٹ کرنا ہوں وہ ترمزی شریف کی حدیث ہے ترمزی شریف کی سرمزی میں حضرتِ عمر بن نبی سلامہ روایت کرتے ہیں لَمَّا نَزَلَتْ حَاظِلْ آَيَةَ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا کہ اللہ تعالیٰ اے اہلِ بیت یہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کی ناپاکی اللہ تعالیٰ تم سے کلیتاً دور کر دے اور تمہیں طاہر و متحر کر دے پاک کر دے نمونہِ طاہرت بنا دے جب یہ آیت اتری تو فرماتے ہیں کہ حضرتِ عمِ سلمہ کے گھر آقا علیہ السلام تشریف فرماتے آپ نے اس آیت کے نزول پر فَدَعَ فَاتِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا حضور السلام نے حضرتِ فاطمہ کو بلایا سیدنا حسن کو بلایا سیدنا حسین کو بلایا فَجَلَّ لَهُمْ بِكِسَائِنًا اور ان سب کو اپنی چادر کے اندر چھپا لیا اپنی کملی میں ڈھاپ لیا وَعَلِيُنْ خَلْفَ زَهْرِهِ اور حضرت علی کو اپنی پشت کے پیچھے کھڑا کر لیا چاروں کو اپنے ساتھ بٹھا کر حضرت علی پر بھی اپنی کملی ڈال دی فَجَلَّ لَهُمْ بِكِسَا ان پر بھی کملی ڈال دی ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَا أُولَائِ اَحْلُ بَيْتِ اے اللہ یہ میری اہلِ بَيْت ہے فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّشْسَ وَتْتَحْرُمْ تَطِیْرَا یہ سننِ تِرْمَزِی کی یہ حدیث ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے ابھی کوٹ کیا اور پھر امام ترمزی کے علاوہ اس کو پھر مناقبِ اہلِ بیت کے ساتھ پھر امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا امام تبرانی نے روایت کیا اور کسرت کے ساتھ کتب میں یہ تفصیل آئی ہے دوسرا موضوع کہ آقا علیہ اللہ رب العزت نے وہ آیت نازل کی ازواجِ متحرات کا ذکر تھا ان کے لیے آقا علیہ السلام ان کا مضمون چلا آ رہا تھا اس تناظر میں اتاری آقا علیہ السلام نے یہ چار نفوسِ مقدسہ کو بلا کر اپنی کملی میں ڈھاپا اور فرمایا میری اہلِ بیت یہ شامل کر لیا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت اہل البیت آیت تطہیر قَالَ نَزَلَتْ فِي خَمْسَتٍ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَوَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَنِ امام طبرانی نے مؤجم عوصت میں روایت کی کہ یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ سیدنا علی سیدہ فاطمہ سیدنا امام حسین سیدنا امام حسن ان کے لیے نازل ہوئی سیدنا علی شیرِ خدا چونکہ میں امام حسین تک بات کو لے جانا چاہتا ہوں تو وہ ان کے والدِ گرامی ہوئے ان کی فضیلت آقا علیہ السلام نے بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے اور یہ جو حدیث ابھی روایت کر رہا ہوں اس کو بھی امام ترمزی نے روایت کیا اور پھر امام ترمزی کے علاوہ حدیث سن لیجئے آقا علیہ السلام نے سیدنا علی شیرِ خدا کا ہاتھ مبارک پکڑ کر کے فرمایا قَالَ مَن كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيُّنْ مَوْلَاهُ رَوَاهُ تِرْمَزِي جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اس حدیثِ نبوی کی وجہ سے ان کو لکب مولا ملا جس کی وجہ سے مسلمان ان کو مولا علی کے نام سے پلاک بکارتے ہیں یہ کسی سنی اور شیعہ مسلک کے لوگوں نے نہیں دیا یہ آقا علیہ السلام نے ان کو نوازا اس ٹائٹل کے ساتھ یہ جو حدیث ہے صرف اس حدیث کی محدثانہ تخریج پر میری یہ کتاب ہے السیف الجلی میں نے اکاون تورک اور اسانیت کے ساتھ اس حدیث کی تخریج کی ہے اس ایک حدیث کو مَن كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيُّنْ مَوْلَاهُ صحابہ اور تابعین کرام میں سے اٹھاون صحابہ اور تابعین اس حدیث کے راوی ہے اٹھاون اور اکاون ائمہِ حدیث نے اکاون نے اس حدیث کی اپنی کتبِ حدیث میں تخریج کی ہے یعنی اس حدیث کی قبولیتِ عام کا یہ عالم ہے تو حضور علیہ السلام نے گویا ایک پیغام دیا کہ جس کا میں مولا ہوں جس کا میں دوست ہوں جس کا میں محبوب ہوں جس کا میں مددگار ہوں جس کا میں قریب ہوں اس سے علی قریب ہے اس کا علی دوست ہے اس کا علی مددگار ہے اس کا علی محبوب ہے سو جس سے مجھے محبت ہوگی یا جس کو مجھ سے محبت ہوگی اس کے ایمان کا تقاضہ ہے کہ وہ علی سے محبت کریں اور اسی طرح محبوب رکھیں عقل علیہ السلام نے اس مقام کو واضح کیا پھر سید ترمزی میں جامع ترمزی میں ایک اور حدیث جس کو امام ترمزی نے کہا آزا حدیثن حسنن صحیحن ابن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیم منی وآنا من علی جن علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں تو آقا علیہ السلام نے یہ مقام آپ کا کہ علی اور میرے درمیان یہ نسبت ہے اور میں سیدن علی شیر خدا کی گفتگو ختم کر کے آگے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی گفتگو تر جا رہا ہوں اس آیت کریمہ پر یہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت میں اپنا تعلق بیان کر دیا خوت میں بیان کر دیا جزئیت میں کہ وہ میرا جز ہے میں اس کا کل ہوں سارے مناقب بیان کر کے قرآن مجید کی آیت کریمہ آئے کہ جو انتہا ہو گئی مناقب اور فضائل کے بیان کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 جسے آیت مباحلہ کہتے ہیں حضرت سعد بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں اور صحیح مسلم اور جامع تر مزید دونوں میں روایت آئی ہے جب یہ آیت اتری جب ساٹھ علماء نجران سے آئے تھے نصارہ کے عیسائی علماء حضور اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے پھر مباحلہ کرنے تو مباحلے کی بات آئی تو آیت اتری تو حضور اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آؤ مباحلہ کرو یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے حق اور سچ ہونے کا اعلان کرتے ہیں یہ ایک طریق ہے شریف میں تفصیل میں نہیں جا رہا مباحلہ کریں تو آپ نے فرمایا قرآن مجید کی آیت فَقُلْ اللہ پاک نے فرمایا تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ میں اپنی بیویوں کو عورتوں کو لاتا ہوں تم اپنی عورتوں کو لاؤ اور ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں اپنی جانوں کو تم اپنی جانوں کو لاؤ تین کیٹیگریز بیان کی اور تینوں کیٹیگریز میں کیا کہا جب فرمایا جب یہ فرمایا تو حسن اور حسین دونوں کے معصوم بچے تھے انگلیاں ہاتھ میں بکر کر ان کو فرمایا یہ ہمارے بیٹے ہیں تم اپنے بیٹے لے آؤ جب فرمایا اپنی عورتیں لاتے ہیں تو سیدہ فاطمہ تو زہرہ کو باپردہ ساتھ لے لیا تم فاطمہ کے مقابلے میں اپنی کوئی عورت لاؤ جب فرمایا انفس انا اپنی جانوں کو لاتے ہیں تو اپنی جان کے ساتھ اپنی جان اور مولا علی المرتضی کی جان میں لاتے ہیں تو یہاں قرآن مجید میں سیدن علی شیرِ خدا کو نفسِ علی کو مشابہت دے دی حضور کے سیز کی وجہ سے حضور کی توجہ کی وجہ سے اس مکانت و منقبت کے باعث کی انفس انا میں شامل کر دیا تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی ذات یقدس سے جو محبت ہے وہ نفسِ محمد سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم نفسِ اہلِ بیعت سے محبت ہے یہ ایمان کا مسئلہ اب یہی مقام سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کا کچھ حدیثیں تو ہم بیان کر چکا اہلِ بیعت کے تذکرے سے اور ایک چادر میں چھپا کے ان کو اہلِ بیعت کہنا یا ہر نماز کے بعد نکلتے ہوئے اہلِ بیعت کو آواز دے کے جانا یہ تو بیان ہو چکی اب سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ایک حدیث میں بطور خاص بیان کرنا چاہتا ہوں پوری کتاب ہے میں نے اس میں کوئی ایک سو دو حدیث سیدہ فاطمہ تزہرہ کے مناقب میں حدیث یملہ کتب سے تخریج کی بیان کی لیکن اس وقت جس حدیث پر میں توجہ دینا چاہتا ہوں وہ ایک عجیب مضمون ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا مصور بن مخرمہ راوی ہیں اور صحیح بخاری کی حدیث ہیں اور بخاری شریف میں ایک سے زائد مقامات پہ آئی ہے مسلم شریف میں آئی ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں آئی ہے تبرانی میں حاکم میں بحقی میں دیلمی میں اور کسرت کے ساتھ ہماری دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث روایت ہوئی ہے میں نے اپنی کتاب میں صرف اس حدیث ایک کی جسے اب میں کوٹ کر رہا ہوں اب پڑھ رہا ہوں چھاسٹھ کتب حدیث کے حوالے دیئے چھاسٹھ کتب حدیث کے ابھی میں جو حدیث پڑھنے والا ہوں اس حدیث میں نے اپنی کتاب صفحہ پہتیس پر الدررت والبیضاء پر حضور السلام نے فرمایا انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمہ تو بدعتم منی فمن اغدبہا اغدبانی فاطمہ میری جان ہے اب اس کی چھرہ میں کروں گا ترجمہ کیا جاتا ہے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جسم کا ٹکڑا کہنے سے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی کوئی نمائیہ فضیلت کا اظہار نہیں ہوتا ہر بیٹی باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے ہر بیٹی باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے تو یہ کوئی نمائیہ فضیلت نہیں اس کا معنیہ عرض کرتا ہوں میں نے ترجمہ کیا اس کا کہ فاطمہ میری جان ہے یا فاطمہ میں میری جان ہے جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اب یہاں جو چیز سمجھنے والی ہے یہ حدیث تین مختلف الفاظ کے ساتھ روایت ہوئی ہے بخاری میں مسلم میں ترمزی میں کتب حدیث میں ایک مقام پر فرمایا آقا علیہ السلام نے بدعتم منی جو میں نے پڑھ دیا دوسرے مقام پر حضور نے فرمایا مدغتم منی تیسرے مقام پر فرمایا فاطمہ تو شجنتم منی تین لفظیں تینوں ہماری کتب حدیث میں روایت میں ہیں ان کا معنی سمجھنا ہے جب فرمایا بدعتم منی بدعا کہتے ہیں ایک عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تین سے لے کر نو تک دس کی اقائی ہونا دس کی تو تین سے نو تک کا جو عدد ہے اس کے لیے بدعا کا استعمال ہوتا ہے اور قرآن مجید میں اکثر مقامات پر بدعا یا بدعا کا لفظ ساتھ کے لیے استعمال ہوا ہے سورہ یوسف میں ہے فلا بسا فسجنِ بدعا سنین وہ جیل میں سات سال رہے مفسرین اس کی تصریح کرتے ہیں کہ سات سال رہے دوسرے مقام پر قرآن مجید میں آیا ہے سورہ روم میں سیغلبون فی بدع سنین وہ بدعا سنین میں غالب آ جائیں گے تین سے نو اور وہ ساتھوں سال تھا جب روم پر غالب آئے تو دس میں سے ساتھ کو قرآنی استعمال کے مطابق بدعا اور بدعا کہا ہے اور دس میں ساتھ کا تائین کریں تو یہ ٹو تھرڈ بنتا ہے ساڑھے تین ایک تہائی دس کی پھر ساڑھے تین دوسری تہائی تو یہ بن گیا ساتھ ساڑھے تین اور ہو تو ساڑھے نو لگ بگ تو سات کا عدد دس کی ایکائی میں ٹو تھرڈ بنتا ہے دو تہائی تو آقا علیہ السلام کا فرمان فاطمہ تو بدعا تم منی کا معنی یہ ہے کہ میری دو تہائی جان تو صرف فاطمہ تو زہرہ ہے یعنی لوگو فاطمہ سے اتنی محبت کرو کہ میری دو تہائی جان صرف فاطمہ ہے صرف فاطمہ ہے دوسری حدیث جو میں نے ارز کیا وہ آیا ہے لفظ مدغہ فرمائی فاطمہ بنت محمد مدغہ فرمائی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی فاطمہ مدغہ 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 عربی قطع لحم گوشت کے ٹکڑے کو کہتے ہیں اب گوشت کے ٹکڑے سے وہ جو بدعا اور بدعا کا معنی کر چکے وہ تخصیص نہیں بنتی پھر لغت کی کتابیں اٹھائیں آپ سحا کو دیکھیں تحذیب اللغہ کو دیکھیں لسان اور عرب کو دیکھیں ہر امام لغت نے لکھا ہے کہ انسان کے دل کو مدغہ کہتے ہیں قلب کو دل کو مدغہ کہتے ہیں اور اس معنی کی تعاید حدیث پاک سے ہے جو بخاری شریف میں بھی ہے فرمائی اِنَّا فِي الْجَسَدِ مُدغَةً کہ جسم کے اندر ایک مدغہ ایک ٹکڑا ایسا ہے اگر وہ اچھا ہو جائے تو پورا جسم اچھا ہو جائے اگر وہ فساد انگیز اگر بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے فرمائے اَلَا وَحِي الْقَلْبُ وہ مدغہ دل ہے تو مدغہ کو دل کہتے ہیں اس معنی کی روح سے سیدہ فاطمہ تُزارہ کو فرمایا حضور نے کہ فاطمہ میرا دل ہے اور ویسے بھی قرآن مجید میں ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةً فَجَعَلْ خَلَقْنَا الْمُدْغَةً اِزَامًا فَجَعَلْنَا لِ فَكَسَوْنَا الْعِزَامًا لَحْمًا کہ ہم نے علقہ بنایا علقہ سے مدغہ بنایا اور مدغہ سے اِزام بنایا تو مدغہ اس وقت حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مدغہ بنتا ہے ماں کے رحم میں بچہ علاقہ سے مدغہ ایک نیکسٹ سٹیج ہے جب وہ لو تھڑا بنتا ہے اور گوشت کا ٹکڑے کی مانند بنتا ہے اس کی مانند تو مدغہ وہ چیز ہے جس میں اللہ فرشتے کو دے کے روح پھوکتا ہے مدغہ میں روح ڈالی جاتی ہے تو گوئے مدغہ وہ ہے جس میں روح ڈالی جائے تو بالفاظ دگر مدغہ دل بھی ہوا مدغہ جان بھی ہوا تو اس حدیث کی روح سے حضور نے فرمایا لوگو فاطمہ میرا دل و جان ہے دل بھی ہے جان بھی ہے اور یہ بات اب آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ بنیاد سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی ذات پہ کیوں رکھی گئی انہیں اتنی اہمیت کیوں دی گئی اور تیسرے مقام پر فرمایا فاطمہ تو شجنتم منی یب ستنی ما بستہا و یقبدنی ما قبدہا مسند امام محمد بننبل کے فاطمہ میرا شجنہ ہے شجنہ جو اسے خوش کرے اس نے مجھے خوش کیا جو اسے ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کیا اب تہذیب اللغہ اور صحاہ اور لسان العرب کل لغت کی کتابیں دیکھئے تو شجنہ کسے کہتے ہیں شجنہ کہتے ہیں قرابتن مشتابقہ اس طرح انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر گس کر جڑی ہوئی ہو تو اس کو شجنہ کہتے ہیں درخت کی جڑیں اور شاخیں آپس میں اس طرح جڑی ہوئی ہوں کہ انہیں جدہ جدہ نہ کیا جا سکے تو اس کو شجنہ کہتے ہیں مشتابقن کا اشتباق العروق جس طرح زمین کے نیچے درخت کی جڑے اس طرح جڑ جاتی ہیں آپس میں اور جال بن جاتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے جدہ کرنا توسیول نہیں رہتا اس کیفیت کو مشتابقہ کیفیت کو شجنہ کہتے ہیں تو گوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرا شجنہ ہے یعنی میری جان اور میری فاطمہ کی جان اس طرح آپس میں جڑی ہوئی ہے جس طرح درخت کی جڑے آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو کوئی ان کو جدا کرنا چاہے تو جڑے کٹ تو سکتی ہیں جدا نہیں ہو سکتی یہ جو آقا علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے اس مقام کو بیان کیا اس کا ایک سبب ہے اتنا ملند مقام کہ حضور نے فاطمہ کو اپنی جان کہا فاطمہ کو اپنا دل کہا اور فاطمہ کی جان کو اور اپنی جان کو شجنہ اور مستبقہ کہا کہ ہمیں جدا نہیں کیا جا سکتا اور جو فاطمہ کو ناراض کرے وہ مجھے ناراض کرتا ہے اور فاطمہ کل عالم کی عورتوں کی سردار ہے حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں سیدنا فاروق فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں نے کانوں سے سنا کہ جب حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ سے خطاب کرتے گفتگو کرتے تو فرماتے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے ہم جب حضور سے خطاب کرتے ہم عرض کرتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اور حضور جب فاطمہ سے بات کرتے تو فرماتے میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائے اب اس کا سبب کیا ہے سیدہ فاطمہ تجھ پر زہرہ کو اپنی محبت میں یہ مرکزی حیثیت دینا اس کا سبب کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کی جو نشست ہوگی اس میں بیان کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا اے حلیمہ یہ بتا تُو نے تو دیکھا ہے انہیں ارے کیسے تجھ سے موسیقی